اب ام المومنین سیدہ حفظہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ سنیں آپ کے والد کا نام سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور والدہ کا نام زینب بنت مزعون تھا آپ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی بڑی اور حقیقی بہن تھی اعلان نبوت سے پانچ سال پہلے مکہ میں پیدا ہوئی جوان ہونے پر خنیس بن حضافہ صحمی رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا دونوں بڑے اچھے طریقے سے زندگی بسر کرتے رہے آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی اسلام لائیں آپ کے پہلے شوہر خنیس رضی اللہ عنہ بھی مسلمان تھے آپ نے اپنے شوہر کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی دو ہجری میں غزوہ بدر ہوا اس لڑائی میں خنیس رضی اللہ عنہ کو ایسے زخم آئے کہ جامع شہادت نوش فرمایا بیٹی کے بیوہ ہونے پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو ان کے نکاح کی فکر ہوئی ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سیدہ حفظہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کی پیش کش کی یہ نکاح دو ہجری میں ہوا ایک قول یہ بھی ہے کہ غزوہ اہد کے بعد ہوا نکاح کے بعد آپ حرم نبوت میں رہنے لگی سیدہ حفظہ رضی اللہ عنہ کے مرتبے کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ جبریل امین اللہ کا حکم لے کر آئے اور فرمایا یہ صرف دنیا میں ہی نہیں جنت میں بھی آپ کی بیوی ہوں گی سیدہ حفظہ رضی اللہ عنہ نے شاوان سن پینتالیس ہجری میں انتقال فرمایا یہ سیدنا امیر معاویہ کی خلافت کا زمانہ تھا مدینہ کے گورنر اس وقت مروان بن حکم تھے انہوں نے ہی نماز جنازہ پڑھائی جنازے کو کندھا بھی دیا سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ جنازے کو قبر تک لے گئے ان کے بھائی عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عمر کے بیٹوں آسم، سالم، عبداللہ اور حمزہ نے قبر میں اتارا وفات کے وقت ان کی عمر ساٹھ سال تھی سن وفات میں کچھ قول اور بھی ہیں غابہ میں ان کی کچھ جائدات بھی تھی وفات سے پہلے اپنے بھائی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو بلا کر وسیعت کی کہ اس زمین کو صدقہ کر دینا نہایت فضل اور کمال کی مالک تھی آت نے ایک سو ساٹھ احادیث روایت کی ہیں ان کے خاندان کے سات آدمیوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی وہ سات افراد یہ ہیں والد، چچزار، شوہر خنیس، تین مامو عثمان بن مزعون، عبداللہ بن مزعون اور قدامہ بن مزعون اور ان کے مامو کے بیٹے سائب بن عثمان یہ عزاز سیدہ حفظہ رضی اللہ عنہ کے لیے خاص ہے دن میں اکثر روزہ رکھتی اور رات میں قیام کرتی انتقال کے وقت بھی روزے سے تھی اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزار ہا رحمتیں ہوں موسیقی 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 موسیقی